معزز ناظرین السلام علیکم ایم آئی کے کرییشنز پر ایک بات پھر سے خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کلدش اسمان کس نمبر 111 کے دوسرے ٹریلر کے متعلق اور شائکین کے مائن میں جو شک و شبات ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے اس مختصر مگر اہم ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اگر آپ ٹریلر پر غور کریں تو کس نمبر 111 کے پہلے اور دوسرے ٹریلر میں زیادہ فرق نہیں اور وہ اس لیے کیونکہ آنے والے قسط میں آپ کو ایک بڑا ٹوز دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ ہم نے اپنی گزیسٹر ویڈیوز میں آپ کو بتا دیا ہے ناظرین ہمارے اندازے کے مطابق آنے والے قسط میں اسمان بے خوفیہ طور پر مارمارا جا قلعے میں داخل ہوں گے جیسا کہ آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان بے سرنگ کے اندر ہیں جو کہ یقینا مارمارا جا قلعے تک راستہ ہوگا کیونکہ اسمان بے دروازوں سے اندر داخل نہیں ہو سکتے یقینا مارمارا جا قلعے میں داخل ہو کر اسمان بے کی ایک بہترین لڑائی ہوگی جیسا کہ آپ پہلے اور دوسرے ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اسمحان سلطان نے جال بھی بچھایا ہوگا کیونکہ اسمحان سلطان جانتی ہوگی کہ اسمان بے ضرور آئیں گے اس لیے وہ بالا خاتون اور شیخ عدبالی کو زندان لے جائے گی اور جب اسمان بے وہاں پر پہنچیں گے تو وہ ان کی گردن پر چاکو رکھ لیں گی جیسا کہ آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں اور اسمان بے اس وقت کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور انہیں مجبوراں وہاں پر اسمحان سلطان کی شرط ماننی پڑے گی جو کہ سلطان مسعود اور مہر کی واپسی کی ہوگی لیکن اسمان بے اگرچہ مہر واپس کر دیں لیکن وہ سلطان مسعود کو کبھی بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے اس کے لیے آنے والی قسط میں ہمارے اندازے کے مطابق اسمان بے ایک بڑی چال چلنے والے ہیں کیونکہ سلطان علادین بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اسمحان سلطان اور علف اپنی چالا کی دکھا رہے ہیں اور اسمان بے بوری طرح دشمن کے درمیان گھر چکے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسمان بے غزان خان کو اطلاع دیں کیونکہ سلطان علادین نے غزان خان کے حکم کے بغیر سلطان مسعود کو مارنے کی کوشش کی اور ان کے حکم پر سلطان مسعود کو تیل بھی لگا کیونکہ غزان خان وہ واحد شخص ہے جو کہ اسمحان سلطان اور سلطان علادین کی طاقت کو ختم کر سکتے ہیں اس لیے اگر اسمان بے یہ خبر غزان خان کو دیتے ہیں تو وہ غصے میں آ کر سلطان علادین کو تخت سے ہٹا دیں گے اور سلطان مسعود کو دوبارہ تخت نشین کر دیں گے کیونکہ تاریخ کے مطابق تیرہ سو تین میں سلطان مسعود دوبارہ تخت نشین ہوئے تھے جو کہ منگولوں کی بدولت ہوا تھا اس لیے اسمان بے کا غزان خان کو اطلاع دینا ضروری ہوگا جس کی وجہ سے وہ ان تمام مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے ٹریلر میں دیکھا کہ اسمان بے ایک بار پھر اپنے قبیلے قائد قبیلے پہن چکے ہیں جس کا مطلب اسمان بے کچھ بڑا سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اندازے کے مطابق آنے والے قسمیں اسمان بے کا بالا خاتون اور شیخ عدبالی کو بچانے کا پلان کامیاب ہو جائے گا اور آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو کلوش اسپانگ کے آنے والے قسمیں سب سے زیادہ کس سینگ کا بے سبری سے انتظار ہے ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو اور مزید سوالات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ